موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آدھا سچ کے ساتھ میں ہوں خواجہ اے متین میرے ساتھ ہیں سینئر تذیعہ کار جناب چودری انوارالاک صاحب جی ناظرین ظلم جبر فستائیت پربریت صفاقیت اسمدری اجتماعی قبریں بیگ غورو کفن لاشے یہ سارے الفاظ ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر روز بول بول کے تھگ گئے مجھے تو آج یوں لگتا ہے کہ یہ الفاظ بھی اپنی خرمت کھو بیٹھے ہیں آج دو ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں بارتی فوج کا محاصرہ جاری ہے ہمیں کوئی خبر بھی نہیں آتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں خدا جانے کیا کب ان کی سنی جائے گی اور پوری دنیا اس وقت بالکل دم سادے چپکی چادر اڑے آرام سے سو رہی ہے پچھلے دنوں جناب امریکی صدر ڈولن ٹرمپ نے ترکی پہ پبندیاں لینے کی بات کی بلکہ پبندیاں کچھ لگا بھی دی ہیں لیکن میں حیران و پریشان ہو کر سوچتا ہوں کوئی ملک ایسا بھی ہوگا جس کو اسی لاکھ سے زائد انسانوں کا کوئی درد ہوگا وہ اس بارے میں سوچے گا کہ وہ لوگ جو ہمارے مظلوم کشمیری جو اسی لاکھ لوگ ستر پچھتر دن سے اوپر ہو چکے ہیں ان کی کوئی فریاض سنے گا کوئی بھارت پہ بھی معاشی پبندیاں لگائے گا کیا کوئی ایسا ہاتھ دنیا میں ہے جو مودی کے ہاتھ روکے ظالم کے ہاتھ کو پکڑے اس حوالے سے ہم چوئی صاحب سے بات کرتے ہیں یہ چوئی صاحب تقریریں بہت ہو گئیں یقجہتی کے دن بھی منا لیے گئے جمعہ کو روز مناتے ہیں ہم پرائیمیسٹر نے اس دفعہ پرائیمیسٹر ہاؤس میں دن منایا ہے جہاں ان کے سٹاف نے ان کے ساتھ یقجہتی کیا ہے سیرن بجایا گیا وہ جو ایک پروگرام میں پچھلے دن وہ آپ نے بات کی تھی کہ ایسا ہوگا آستہ آستہ ڈیپٹر کمیشنر بھی بندے نہیں کٹھے کر سکیں گے تو آج مجھے وہی صورتیال نظر آ رہی ہے تو اب ہمیں آگے کیسے جانا ہے ابھی سردی آ رہی ہے دیکھئے کھائی صاحب الفاظ کے حوالے سے آپ نے بڑے مجرور جذبات کے ساتھ گفتگو کی لیکن یہ جو کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے جو نقشہ سامنے آ رہا ہے یہ اہلِ دانج جانتے تھے کہ اگلا منظر نامہ اسی طرح کا دردناک ہے قوموں کی ازادی کی جنگیں کبھی گفتگو کے ذریعے کبھی اگناروں کے ذریعے کبھی آئی واش کے ذریعے نہیں لڑی گی اور جو لوگ کشمیر کی صورتحال کو جانتے ہیں انہیں بہت خوبی یہ نظر آ رہا تھا کہ قوم کے جذبات کے پریشر ککر سے ہواہ نکالنے کے لیے میس موبلیزیشن کی جو مومنٹ چلائی جا رہی ہے جب یہ اپنے منطقی انجام کو ایک گیٹھ دو ماہ تک پہنچ جائے گی تو اس کے بعد جو دانش اہلِ دانش جتنے بھی ہیں ان سب کا مطالبہ یہ ہوگا کہ اب گفتگو سے آگے آپ نے اس منظرنامے کو کہاں لے کے جانا ہے اور اس کی صرف واحد صورت ہے اور وہ ہے عملی اگدامات اور عملی اگدامات کا بڑا راست تعلق ہے اسکری جدو جہود سے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا اٹس ویری انفورجنیٹ کہ ایف ای ٹی ایف نے آپ کو فروری دوہزار بیس تک گریلسٹ میں رکھنے کا اندیا دیا ہے اور جو میں نے ان کے پریجنٹ کے گفتگو سنی وہ کوئی ایسی صحت مند گفتگو نہیں تھی اور اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ نے اس والے سے چوئی صاحب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایف ای ٹی ایف ہے اس میں جو بلیک لسٹ میں نام ڈلوانے کے لیے انڈیا نے کتنی ساشیں کی ہیں آپ یہ دیکھیں نا ایک تو ایف ای ٹی ایف ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ پیچھے بھارت بھی لگا ہوا ہے اس کو تو سبکی کا سامنا کرنا پڑا کی نہیں دیکھئے یہ بھی بڑا معصوم سا ایکسکیوز ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کیا توکو کرتے ہیں کہ آپ کا مخالف آپ کے لیے وہاں آپ کو ہار پھنانے جائے گا برکل ٹھیک ہے بات اس وقت ہندوستانی اگر آپ لابنگ کی کریں گے تو ہندوستان ولد امریکہ ولد اسرائیل پھر گفتگو پہنچ کے پھر اسی ٹریکہ پہ جائے گی چاہے وہ ایف ای ٹی ایف ہے چاہے یونائٹڈ نیشنز ہے لیکن پہلے ہی اٹیمٹ تو اس کی نکام کر دی نا ہم نے پاکستان نے بڑی بھرپور تیاری بھی کی تھی دیکھئے اٹیمٹ آپ نے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو چاہے خوش فہمی میں نکامی کا نام بھی لے لیں لیکن ستائیس نکتوں میں سے انہوں نے کہا کہ آپ نے پانچ پر بہتر پیشرفت کی اور بائیس کے اوپر آپ پیشرفت نہیں کر پائے ٹھیک ہے اور اس میں جو ایک تھوڑی سی میرے لیے حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ قوام مدہدہ نے حافظ سعید کے لیے جو ایک ڈیڑھ لاکھ رپیہ جو ان کے ذاتی اخراجات کے لیے اخراجات میں جو نرمی دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو بھی ایف ای ٹی ایف کے ذمہ داران نے بھرپور طریقے سے چیلنج کیا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دارہ ہے جو قوام مدہدہ کی سپریم باڈی کے فیصلوں کو بھی زیر بیس لاتا ہے اور وہاں پہ ان کی منطق اور دلیل بالکل مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لولی پاپ ہم ہمیں ملا تھا اس کی کڑوات آ کے ہمیں ایف ای ٹی ایف کے جلاس میں دیکھنی پڑ گی اب گریہ لسٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم بحصیت قوم اور ہمارے حکمران بالخصوص اس بات کی پریشانی سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ اور آپ کے وزیراعظم کو بار بار یہ اپنا بیانیاں جاری کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان یا کشمیر سے کسی نے بھی ایل ایسی پار کرنے کی کوشش کی تو وہ کشمیریوں کی مدد نہیں کرے گا وہ ان پر مظالم مزید بڑھ جائیں گے جبکہ کہنا انہیں یہ چاہیے کہ اس سے آپ کا وکیل کی اقتصادی صورتحال مزید مشکل میں آ جائے گی اور ہم پر مزید اقتصادی پر بندیاں لگ سکتی ہیں لیکن یہ جرت اظہار وہ کر نہیں پا رہے نہیں نہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے چوئی صاحب کہ دیکھیں کہ ابھی انڈیا ہم پر دہشتگردی کا الزام لگاتا ہے ابھی کوئی خدا نہ کرے کہ ایسا کو دہشتگردی کا چھوٹا مٹا واقعہ پیش آ جاتا ہے پرمیسٹر پاکستان کا میرے خیال میں اس زمن میں یہ کہنا ہے کہ وہ الزام سیدھا پاکستان پر آئے گا اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں دیکھیں میرے گزارے سنیں دہشتگردی اور حریت کی جنگ ٹھیک ہے اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دو مخالف جنسوں میں مرد اور عورت کی جنس میں فرق ہے ٹھیک ہے کمزور معاشی استحقام رکھنے والے ممالک کے لیے دہشتگردی کی تعریف مختلف ہے ٹھیک ہے اسرائیل کے لیے ریاستی دہشتگردی کی تعریف بلکل مختلف ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ایک معروف کلیہ جو ہمارے حکمرانوں کو لیٹ سمجھ آیا کشمیر کی ازادی کی تحریک کو دہشتگردی سے جوڑنا کشمیریوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے اور بطور کشمیری میرے لیے تحریک ازادی کے لیے زہر قاتل بھی ہے زہر قاتل بھی ہے اور میرے لیے بطور کشمیری انفرادی طور پر بھی میع سمجھتا ہوں کہ سنگین مزاک ہے نہیں اچھا آتے ہیں ابھی آپ یہ میں حض کرتا چلوں کہ کل افغانستان میں ایک مسجد میں خود کچھ نباکہ ہوئے آہاں جی اسے تو آپ دہشتگردی سے جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن طالبان جو اپنی مسئلہ جد و جود کر رہے ہیں جسے امریکہ دہشتگردی سے پیچھلے کئی سالوں سے جوڑتا چلا رہا ہے تو آج انہی دہشتگردوں کے ساتھ مزاکرات بھی کر رہا ہے چونکہ طاقت کا اپنا قانون اور اپنی زبان ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ملک بنا دو قومی نظریہ پہ ٹھیک ہے دو قومی نظریہ کا بنیادی ساتھ تصور یہ تھا کہ یہ برسگیر پاکو ہند کی تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہوئی ٹھیک ہے اور اگر بطور وکیل بھی ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے عملی اقدامات سے ہٹ کر محض گفتن نشستن اور برخواستن کہ گفتگو پاری یہ ساری فلم کو سمات کر رہے ہیں اختتام کی طرف لے جائیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ دو قومی نظریہ کا تصور کہاں سے بچے گا نہیں بچے گا پھر آپ مغرب کی اسطلاعوں کو اپنے اوپر نافذ ضرور کر لیجئے دو قومی نظریہ کا پھر جنازہ نکرنے کا خودانہ خاصتہ امکان ہے یہی بات تو وزیراعظم پاکستان نے یونیٹر نیشن کی اجلاس میں کہی کہ آپ جب یہاں اسی لاکھ مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں گے مقبوضہ کشمیر میں تو انڈیا میں پہنتیس کروڑ مسلمان ہیں ان کے اندر بھی یہ محرومی پیدا ہوگی وہ پھر حملہ کریں گے کوئی نہ کوئی واقعہ پیش ہو سکتا ہے کوئی خواب سندگی کی طرف جا سکتے ہیں اس کے لئے پاکستان میں پچیس کروڑ مسلمان ہیں یہ سارے خطے میں اور بھی مسلمان ہیں ایران میں ہیں بین الاقوامی مسلم امہ کا مقدمہ مزیراعظم نے خوب لڑا اس سے تو کوئی انکار ممکن نہیں لیکن میرا مسئلہ اس مقدمہ کی لڑائی یا گفتگو سے حل نہیں ہوتا تھا وہ ایمپیکٹ جو تھا وہ ایک ڈیڑھ ماہ یا دو چار ہفتوں سے آگے چل نہیں پائے گا ابھی جو پرائمیسٹر پاکستان جب گئے ایران اور سعودی عرب گئے سالسی کے بلکہ انہوں نے کہا کہ سولتکاری میں کر رہا ہوں سولہ کرانے کے چکر میں اچھا میرا یہ خیال تھا میرا یہ گمان تھا کہ اس طرح کی سفارتکاری کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگی لیکن اس حوالے سے بلکل ہماری سفارتی سرگرمیاں بھی بلکل ڈیڈ نہیں ہو گئیں دیکھئے آپ کی سفارتی سرگرمیوں کا تماشا اسی روز قوم نے دیکھا جس دن آپ کے فورن منسٹر نے یہ کہا یونائٹیڈ نیشنز یومن رائٹ کمیشنز میں ہم نے قرارداد پیش نہیں کی اور اس کی وجہ انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ مطلوبہ حمایت حاصل نہیں ہو سکی اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب مناسب وقت آئے گا ابھی اس لیول پر کشمیر میں ظلم و سیادتی جو ہے وہ شاید ان کے نزدیک ابھی اس قدر نہیں ہوئی جب وہ آخری کشمیری بھی میرا خیال ہے مقام عبرت بان جائے گا تو اس کے بعد وہ یہ قرارداد پیش کریں گے یہ دیکھئے اچھا اس کو ذرا تھوڑی دیر روکتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ چلو ادھر سے مدد نہیں ہو رہی لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں یہ وہاں کی نوجوان ہیں جب کہیں تھوڑا سا ان کو موقع ملا ابھی بھی موقع ملتا ہے تو لوگ ابھی جمعہ کو موقع ملا تو سینکڑوں لوگوں نے آکے مظاہرے کیے وہ باہر آئیں گے کشمیریوں کو جو وہاں ستر سال سے جدوجہد کر رہے ہیں بارتی فور کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں وہ جدوجہد ترک کر دیں گے دیکھئے میں نے پہلے بھی بہت سے پروگرامز میں ان کی تو حالت یہ ہے ایک شیر مجھے یاد آ گیا ہے چلے آتے ہیں بڑھ بڑھ کے مرے جاتے ہیں برمر کے حضور شما پروانوں کی ندانی نہیں جاتی انہوں نے موت وہاں گلیمرزم کی صورت اختیار کر گئی ہے وہ کوشش ہوتی ہے نوجوانوں کی کہ ہم شہید ہوں ہمارے پاکستانی پرچم میں لپیٹا جائے ہمارے جنازے میں ہزاروں لوگ آئیں وہاں یہ گلیمرزم اختیار کر گیا ہے ان کا جذبہ آپ دیکھیں تو میں ابھی جو موجودہ طریق ہے فی زمانہ مجھے ایسا جذبہ بہت کم نظر آیا ہے دیکھے جو آپ نے آخری جملہ فرمایا نا کہ ان کا آج بھی یہ جذبہ ہے کہ انہیں پاکستانی پرچم میں دفنیا جائے یہی سب سے اہم بات ہے جس کے لیے ہمارے اصلاف نے جہد جہد گئی کہ ریاست کی وعدت کو قائم رکھتے ہوئے حق خود ارادیت کے استعمال کے ساتھ پوری ریاست ریاست پاکستان کے ساتھ الہاق کرے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ساری جنگ انہوں نے خود ہی لڑنی ہے اور ہم نے صرف بین الاقوامی سفارت کر ہی کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن بہ دن آپ کا اور ان کا الہاق کا رشتہ کمزور علاقے پاکستان کا رشتہ کمزور ہوتا جائے گا جو کہ کوئی صحت مند سوچ اس وقت تکلیف دے بات ہے یہ ہونا نہیں چاہیے چونکہ اس کے لیے ہمارے اصلاف نے بہت قربانیاں دی ہیں پھر یہ سوچ مضبوط ہوئی آج صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دن ازاد کشمیر میں ایک دھرنا ہوا آپ لوگوں کے جذبات کو روک نہیں سکتے اور سب انسانی دماغوں کا یکسان سوچ و فکر کا پیمانہ بھی نہیں ہے جب فرسٹیشن بڑھتی ہے تو پھر مخالف قوتوں کو آپ کے اندر پنپنے کا موقع ملتا ہے لیکن انفرچنیٹلی اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال سے بھی میں سمجھتا ہوں جو زیادہ خوفناک صورتحال ہے خایش صاحب جس پر آج بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو پاکستان میں پولٹیکل پولرائزیشن ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے اور یہ ریاست پاکستان کی وعدت و سالمیت کے لئے بھی کوئی خوشائن صورتحال پیدا نہیں ہو رہی اور آج آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر جیسے انتہائی اہم بنیادی انسانی مسئلے کو جو بنیادی طور پر طریقے تکمیل پاکستان کا تشنا معاملہ ہے آج اس پر گفتگو پس منظر پر چلی گئی ہے اور درنامہ اور منظر نامے پر مولانا چھا گئے ہیں یہ جو ازادی مارچ ہے کبھی کبھی جو مولانا فضل مان صاحب نے اکتیس کی جیٹے رکھی اسلام باد آنے کی لیکن شروع کریں گے وہ ستائیس اکتوبر پر ستائیس اکتوبر کی حمیت کشمیریوں کے لئے یوں بھی زیادہ ہے کہ اسی روز بھارت نے اپنی فوجیں داہل کر کے اس پر قبضہ بھی کیا تھا کشمیر پر تو اسی روز سے شروع کریں گے انہوں نے کہایا کہ یہ یکجہتی بھی ہوگی کشمیریوں کے ساتھ لیکن میں جو سب جو چیز دیکھ رہا ہوں بڑی حیران کن ہے پچھلے جو دو ماہ گزرے ہیں کشمیر ہر ٹاک شو ہر اخبار کی سرخی کا موضوع جو تھا وہ کشمیر تھا ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں اس سب کو درنے نے اپنی حسار میں لے ہی دیا ہے صبح سے لے کر رات گئے تک ازادی مارچ مولانا فضل الرمان کا نام ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ جب ابھی تو آنے والے دن بڑے زیادہ کرٹیکل ہوں گے تو ابھی یہ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارا یہ درنہ یہ وقت لے لے گا اور کشمیر کا ایشو دب جائے گا کہیں پیچھے چلا جائے گا دیکھئے خبر کی برہمی یہی ہوتی ہے کہ خبر کو گفتگو کے ذریعے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھا جا سکتا اگر آپ نے کشمیر کے مقدمے کو زندہ رکھنا ہے جگجی تھی کہ سرکاری سرپرستی میں ہونے والے مظاہروں کے ذریعے وہ زندہ نہیں رکھا جا سکتا اس بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم سراج الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے میں نے گفتگو سنی چند روز قبل اور آولہ کوٹ کے مقام پر تشریف لے گئے اور انہوں نے ایک بڑی پبلک گیترنگ سے بھی خطاب کیا اور ان کا موقع بھی یہ تھا کہ اب ریاست پاکستان کے حکم بھی جی ناظرین ایک منٹوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت سلامی کے مرکزی رہنماء لیاقت بلوش صاحب جی اسلام علیکم لیاقت بلوش صاحب والیکم سلام دنہ جی کیسے مزاجیں حضور یہ اللہ کا شکر ہے جی کشمیر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ابھی دیکھیں کہ وہ چتر سے اوپر دن ہو گئے ہیں بھارت نے ویسے ہی ظلم و ستم کا سلسلہ جو جبر کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے ہماری عقومت نے شروع میں مقدمہ تو اٹھایا پرائیم سر نے تقریر بھی کی اب جو عملی اقدامات ہیں اس پہ کوئی پیشرفت نظر نہیں آ رہی اس پہ آپ کا کیا موقف ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھی پجھتر دن گزر گئے اور مودی سرکار نے جو وہاں ایک ظلم اور قیامت آئی ہے اس کا ایک تسلسل بھی جاری ہے بلکہ ظلم اور زیادتی اور بڑتی چلی جاری ہے اب اس کے دو تین پہلو ہیں کہ بھی بھارت جھوٹ مکر اور فریب پر ہے اور اس کا مقدمہ کمزور ہے دوسری طرف کشمیری نے بتر سال سے ہندوستان کی بالا دستی کو قبول نہیں کیا اور وہ آج بھی اپنی جد و جہد پر قائم ہیں آزادی اور اپنے خود ارادیت چاہتے ہیں دوسرا جو ہمارا پہلو یہ بھی واضح ہے کہ بھی سپارتی محاج پر ہمیں وہ فضیرائی نہیں ملی جو اسے ایک جائز ایشو کو ملنی چاہیے تھے اور اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ بھی ہماری اپنی یہ سپارت کاریوں کی ناکامی ہے کہ ہماری پولیسی کا تسلسل نہیں قومی پولیسی موجود نہیں ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں بڑے نقصانات بھی اٹھائے ہیں اپنے موقع سے بھی ہم نے انعراب نہیں کیا لیکن اس کے فالو اپ کے لیے جو کام اور جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہو سکے وزیر اعظم صاحب نے خطاب تو بہت اچھا کر لیا لیکن اس کے فالو اپ میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکیں بدکسمتی سے اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا انتشار موجود ہے پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی پولیسی واضح نہیں ہے سفارت کاری کا روڈ میپ نہیں ہے اور کشمیری جس ظلمیں ہیں وہ پاکستان کی مدد اور پاکستان سے تعاون کے منتظر ہیں اور ہماری کوئی چیز بھی واضح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری سنجیدگی کا مظہرہ کرنا ہوگا اور ایک واضح پولیسی کے ساتھ ایک واضح روڈ میپ کے ساتھ اور پوری قوم میں ایک یکجیتی پیدا کرنا عوامی سطح پر تو یکس ہوئی ہے لیکن نیشنل لیڈرشیپ اکٹھی نہیں ہے ہمارا پارلیمنٹ اور ادارہ اکٹھا نہیں ہے ہمیں یک آواز نہیں ہے یہ تو ایمپیکٹ ایک نیشنل پیدا کرنا ہوگا تب ہی جا کہ اس کے کوئی نتائج ہمیں حاصل ہو سکیں گے ترجیل صاحب لیاقت بلوج صاحب کی بات آپ نے سنی تو کیا سمجھتے ہیں میں پہلے ہی ارز کر رہا تھا آپ سے کہ اگر ہم دوبارہ لیاقت بلوج صاحب کو لائن پر لے سکیں چلو کوشش کرتے ہیں آپ بات جارے رکھئے کہ جب سراج الحق صاحب نے راولہ کورٹ میں ایک پبلک گیادرنگ سے خطاب کیا تو اس میں جہاد کانفرنس مطالبہ یہ تھا ریاستہ پاکستان کے حکمرانوں سے کہ فرق تنہا جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا حکمرانوں کو آگے بڑھ کر یہ فریضہ سار انجام دینا چاہیے نہیں تو سولہ اور بیس اکتوبر کو اسلام آباد میں حکمرانوں کو اس طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہاں پہ بھی اس طرح کی ریلیاں اور جلسے منقل کی وہ ریلیاں تو کر رہے ہیں اب گزاری کی ہے ابھی کال پچھے انہوں نے کہ اسلام آباد میں ریلی نکالی حواتین کا بہت بڑی ریلی نکالی گی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکتبہ فکر جو پاکستان میں موجود ہے جو طاقت پکڑتا جا رہا ہے صرف تقریروں کے اوپر حکمرانوں کی اقتفاہ کرنے کے لیے وہاں میں پاکستان تیار نہیں چلو اس پہ بات میں بات کرتے ہیں میں ابھی مولانا فضل الرمان ٹائم ہمارے پاس بڑا کام ہے مولانا فضل الرمان کا جو دھرنا ہے اس کی واضح نہیں ہو رہا کہ وہ دھرنا ہے مارچ ہے کچھ چیزیں مولانا نے خفیہ رکھی ہوئی ہیں اور بالکل وہ بات چیز کرنے سے بھی انکاری ہو گئے ہیں صاف اور دوسری طرح حکومت نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے اور ساتھ ہی پریمیس نے کمیٹی بنائی ساتھ ہی مولانا کا وہ ایک تمسخل بھی اڑا دیا ایک بڑی تقریب میں تو یہ کیا سی اصلاح ہو رہا ہے دیکھئے جو مولانا کا مارچ ہے اس کے بارے میں میں یہ کہتا چلوں کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے شاید سے معذرت کے ساتھ الجانے والوں نے بہت سوچ کے الجائی ہے یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جو آپ کو بظاہر ٹی وی ٹاک شوز پہ تفسروں کے ذریعے نظر آ رہی ہے نہ مولانا اتنی سادہ طبیعت کے انسان ہیں میں ارز کرتا چلوں مولا گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے اگر آپ کی ساروں کی قوم جو ہے پاکستانی قوم سن رہی ہے دوستوں کی جادہ آج بڑی ٹھیک ہے کہ مولانا وہ واحد مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں جن پہ خود بھی اور جن کے مرکزی لیڈروں پر خوفناک کرتا خود کچھ حملے ہوئے ہیں اس کا سادہ ترجمہ اس زمانے میں اور شاید آج بھی یہ لیا جاتا تھا چند دن پہلے تک کہ مولانا نے کبھی انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس نہیں کی نہیں کی ابھی چند دن پہلے انہوں نے جو ہمارے چیف اگزیکٹیو ہیں اس کے نیازی صاحب ان کے ساتھ ایک پروگرام میں گفتگو کی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں ناظرین وہ گفتگو ملازہ فرمائے تو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں انڈیا کے موجودہ اخدام کو دوبارہ سلامتی کونسل میں لے جانا چاہتے ہیں اگر سلامتی کونسل میں آپ ان حالات میں جبکہ آپ کی تیاری کم ہے آپ کی لابنگ کمزور ہے اور آپ لے جائیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا کہ گئے تھے تو ہم نمازیں بخشوانے کیلئے روزی گلے میں پڑ گئے تو کہیں اور ہمارا موقف جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے کیا کرنا چاہیے یہی ارث کر رہا ہوں کہ اس وقت مشورے والی کوئی طاقت پاکستان میں نہیں ہے جو لوگ مشورہ کرتے ہیں وہ تنہا ہیں اس کے ساتھ پبلک شریک نہیں ہے حکومت ناہل ہے اس کے اندر خارج پاریسی اور سٹیٹیجک معاملات کے اوپر مضبوط موقف اتخابات کی صلاحیت یہ نہیں ہے نہیں تو آپ پارٹیسپیٹ کریں بہت اللہ ایرلیویٹ ہو مجھے تو اسی لیے پارلیمنٹ سے احبار رکھا گیا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں مضبوط نہیں کرنا آپ ایپی سی وغیرہ کو چھوڑیں آپ اس کشمیر کے مسئلے میں ایکٹیو ہوں نہیں ہم نے ایپی سی کو بھی وہ تو آپ پہ ہوتی رہے گی ایپی سی کو بھی ہم نے متحرک کیا ہے کشمیر کے مسئلے پھر آج بھی رہبر کمیٹی کی عید کی بعد بھی آل پارٹیز ہوگی اسی کشمیر کے موضوع پر اور یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کڑے کہاں ہیں اور ہم آگے کیا ہوئی آگے ہمارا ویژن کیا ہے کچھ سمجھ بھی کسی کو نہیں آرہا ہے تو ایک ایسے حال میں آپ کو بتاؤں میں تو ہم تو آپ کے مقابلے میں آپ کے طالبی رمیان میں بتاؤں کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو نلائکوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کام بل آدمیوں کو ساتھ لے کے چلنے کا تو کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے نہیں سہوا دیشتہ ہم نلائکوں کہ نلائکوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نہیں اگر گورنمنٹ میں کوئی فالٹ ہے نا کوئی سمجھائیں آپ اور اس طریقے سے سمجھائیں اور کیونکہ اس ٹائم موجودہ جو سلسلہ جا رہا ہے حضرت بات یہ ہے حکومت وہ ہوتی ہے جو پبلک رپیزنٹیٹو جہاں حکومت پبلک رپیزنٹیٹو ہی نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں پڑے رہیں گے تو پھر ایک اشنیز یہ ڈیبیٹ تہہ ہے ہمارے طرف سے اس پر ڈیبیٹ گنجائش ہی نہیں ہے ہم حتمی طور پر ایک رائے دے چکے ہیں ہم اگر بات کر سکتے ہیں تو ہم اپنی اس ڈیبیٹ میں کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے جو ملکی معاملات کے اوپر سوچتا بھی ہے فیصلی بھی کرتا ہے آپ کو ان پر اعتماد ہے مجھے ان کی صلاحیت اور استعداد پر اعتماد ہے فیصلی غلط کر سکتی ہے ان سے استعداد ہو سکتا ہے اب ایک پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک بریفیم ہو جاتی سارے لوگ ان کو ایک ایکسس حاصل ہو جاتا رسائی مل جاتی جی چوئی صاحب آپ نے گفتگو سنی مولانا فضل ملانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل ملانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے بات نہیں ہوگی استلشمنٹ کی صلاحیتوں پر بھی اعتماد ہے اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں دیکھئے ملانا قابل اعترام شخصیت ہے اور یہ جو گفتگو ملانا نے کی ہے محترم نیازی صاحب کے ساتھ یہ اریجنل ملانا فضل الرمان نے کی ہے اس وقت جو ملانا فضل الرمان قوم کے سامنے ہیں یہ ریکنڈیشن لیڈ موڈل ہے دوہزار انیس اب یہ مارکٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے خیال میں تو مولانا تو اب آ کے رہیں گے لیکن یہ اپنی تشہیر کے ساتھ ہی اپنی سیل کو یقینی بنا چکا ہے بنا چکا ہے یعنی کہ اب اس موڈل کی نکامی کا امکان آنے والے دنوں میں کم ہوتا جا رہا ہے اور مولانا کو یہ میں کہتا ہوں سب سے پہلی جو ان کی کامیابی ہے چوئی صاحب کہ سارے ٹارک شوز مولانا فضل الرمان پہ ہو رہے ہیں صبح سے شام تک مولانا ایسے خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کے بیانیاں کو تقویت اس وقت سب سے زیادہ کون دے رہا ہے وفاقی وزراء ماشاءاللہ یعنی سرکاری سرپرستی میں مولانا کا بیانیاں شیخ صاحب کی آپ نے بات سنی شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ان مولانیوں کی تحریکوں کے ندرمہ نے جب بھی تحریک چلائی ہے تو اس ملوک میں مارشنہ لگا ہے دیکھیں یہ جو شیخ رشید صاحب جو روز یہ آنکھ ساختہ سیورس کی ترجمان ہے انہوں نے چاند روز پہلے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جو مذاکرات کے ایکسپرٹ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور انہیں بخوبی پتا ہے کہ ہمیں مذاکرات کیسے کرنے ہیں اور آج ان کے گفتگو یہ تھی کہ مذاکرات سے جو آپ پسپائی اختیار کر رہے ہیں نہیں مجھے چاہتا ہے کہ ایک منٹ رکی ہے اب باقی کام تو وہ ایکسپرٹی کر رہے ہیں سارے جو اس ملک کے تو اب مذاکرات بھی اپوزیشن سے ایکسپرٹی کر رہیں گے تو پھر یہ اکومت کا کیا کام ہے یہ کس لیے وجود میں آئے گی بدنصیبی یہ ہے کہ حکومتی وزراء جو ہیں انہیں اپنی ذات پر اس قدر بدعتمادی ہیں کہ آج جو یہ حکومتی کمیٹی ہیں جن کے چیرمن جناب پرویز خٹک صاحب میں ان کے گفتگو بھی سن رہا تھا وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی اگر یہ مذاکرات نکام ہوئے سب سے پہلے تو ابھی قوم یہ دیکھنے کی منتظر ہے کہ یہ شروع بھی ہوں گے یا نہیں تو اگر یہ مذاکرات نکام ہوئے تو حکومت اور ادارے اپنا راستہ خود تیہ کریں گے اب اگر وہ یہ لفظ نہ استعمال کرتے اور ادارے تو لوگ یہ بار بار کہنے سے پھر کیوں ہچکچائیں کہ آپ کے پیچھے ایمپائر کھڑے ہیں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا راستہ خود لے گی اور جن اداروں کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ حکومت کے ذریعے ہیں وہ صاحب حکومت کا حصہ ہیں لیکن جب آپ اعتماد سے خالی گفتگو کریں تو پھر لب فسل جاتے ہیں پھر خود اعتمادی سڑکوں پہ بھاگتی نظر آتی ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ اور شفقت محمود صاحب نے کیا فرمایا وہ بھی کمیٹی کروکن تھے وہ بھی خوبصورت گفتگو تھی کہ جی مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بچے نہ لے کے آئیں اب انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی جس طرح مولانا صاحب دودھ پیتے پہ چلا رہے ہیں شیر گار کیونکہ یہ سب بھول جاتے ہیں مقافاتیں حملہ خواہد صاحب کہ جب پی ٹی آئی کا دھرنا اسلامباد میں 126 دن بیٹھا تو سارے جو اسلامباد کے بہترین مخلوط علیمی ادارے تھے ان کے بچے اور بچیاں شام کو آکے اس دھرنے کا حصہ بنتے تھے وہاں گانے سنتے تھے انجوائے کرتے تھے چلے جاتے تھے تو یہ بالکل وہی صورت ہے آج کہ جی آپ کا کتا کتا اور میرا کتا ٹومی نہیں نہیں سنے مجھے یہ بتائیں جب اس طرح کی حکومتی وزارہ کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو اس حکومت میں چلو فرض کر لیتے ہیں مولانا فضل مان آگئے روکنا ان کو مشکل ہے ان کو وہ اسلامباد آئے بغیر رہیں گے نہیں اب ان کو روکنا اتنا سانی آ جاتے ہیں کیا اس حکومت کے زومہ میں ایک دو پرویز خٹک صاحب کی بھی تقریبا گفتو کی آدمی ایسا ان کی ساکھ اچھی ہے ایک جو ان کے سپیکر ہیں قومی اسمبلی کیسد کیسر صاحب ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے ان کو تین لوگوں کو چھوڑ کر تو باقی لوگ میں کوئی اس طرح کی صلاحیت ہے کہ وہ اس سے دھرنے کو سیاسی طور پر ٹیکل کر سکیں دیکھئے میں گزارش کرتا جلو شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بات میں نے آج سنی انہوں نے فرمایا کہ مارشلہ کا کوئی امکان نہیں ہے کس نے کہا مارشلہ لگ رہے ہیں ابھی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ گفتو آپ کو کرنا کی ضرورت کیوں پیش آئی لیکن اس کے ساتھ ہی سیول اس کی ترجمان نے فرمایا شیخ رشید صاحب نے خود ساختہ سیول اس کی ترجمان یہی فرمایا خود ساختہ تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو مذہبی جماعتوں کی طریقے ہیں ان کے نتیجے میں ہمیشہ اس ملک میں مارشلہ لگیں اور پھر انہوں نے ساتھ کھلی دمکی بھی دے دی کہ اگر آپ مارشلہ لگ گیا تو پھر آگے یہ ہوگا پھر چھے سو جو افراد ہیں وہ فوری طور پر ٹرائل ہو کے اپنے منتقی انجام تک پہنچ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مچور سیاسی کارکنوں کو اسٹیبلشمنٹ کی دمکی سرعام میڈیا پر بیٹھ کے آپوزیشن کو لگانی نہیں میں کہتا ہوں کہ ابھی تو کافی دن پڑے ہیں درنے میں اور جو مخلاہت جو بتا رہی ہیں اس سے یہ مذاکراتی محول پیدا کر رہی ہیں نہیں مذاکرات کتنی آج کی ویسے پریس کانسٹ کچھ اچھی تھی ان کی پرویس کھٹک صاحب کی گفتگو کوئی اس کو باقی جو پہلے باتیں بیانا تو ان سے کافی قدریں بہتر تھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں خواہی صاحب اور بڑی درد دل کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت خوشکسمت ترین حکومت ہے جس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وہ سپورٹ ملی ہے جو اس سے پہلے کسی حکومت کو مجھے سرکتے گا رہے ہیں دیکھیں جب آپ کے اسکری سربراہ آپ کی معاشی پالیسیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں اپنے اداروں میں معاشی سیمینار کرا کے آپ کو بہتری کی تجاویز دیتے ہیں آپ کے جو سینئر میجر فینینشل بروکل ہیں ان سے مل کے ان کو اعتماد دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ یہ محس کرتا جو لوگ کہ جو ان کا یہ اقدام تھا اس کو خاصے تنقید کے نظر سے بھی دیکھا گیا جب اس ساتھ تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے ہے تو پھر مولانا کے یہ گفتور جو انہوں نے ایس کے نیازی سے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے والوں کو اس پر بھی ضرور ہے نہیں وہ مولانا کبھی بھی اپنے دروازے نہیں بند کرتے انہوں نے ہمیشہ سپیس رکھی ہوتی ہے ہر کسی سے بات کرتے ہیں پچھلے ماضی میں خان صاحب ان کے ساتھ مل کے یہ کٹھے جدوجد کرتے ہیں مشرف دور میں یہ ایک پلیٹ فارم پر رہے ہیں لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں جو دوریاں ڈالی گئی ہیں جوئی صاحب اس میں جو ہمارے پرائمیسٹر صاحب کا جو تضحیق امیز لہجہ ہے جو میں کسی بندے کو جو پرائمیسٹر کی سیٹ پر بیٹھا ہے آپ ایک طرف ایک تقریر میں ایک ہی نشست میں یہ بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول مادل بنانا ہے اور اسی نشست میں آپ ایک معزز عالم دین کو اس طرح کی تضحیق امیز گفتگو اپوزیشنل میں ہو جاتی ہیں باتیں پرائمیسٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کیا ریاستہ مدینہ میں اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کسی کی اس طرح تضحیق امیز قرآن میں بھی ہے کہ کسی کو برے لکاب سے نہ پکارو اور چھر کعبہ سے پکارو دیکھئے خواہی صاحب ہمارے کیا آپ میسیج کیا دے رہے ہیں نہیں نسل کو مجھے بتائیں ہمارے سارے ینگ لڑکے ہیں تلخی کی وجہ یہ ہے کہ ظرف کی کمی وہ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جو حالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ پھلدار دخت ہمیشہ جھکتا ہے اجز آجزی انکساری حق حکمرانی جب اللہ نے آپ کو دے دیا تو آپ کو جھک جانے چاہیے تھا تو پھر مخلوق کی بلاہی کے لیے اپنی انا اور اپنی ذات کی نفی یہی اسلامی حکمرانی کا بیانیاں ہیں جس طرح آپ کے فالورز ہیں وہ آپ کو لیڈر مانتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات کرنے نراز ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں سوشل میڈا بڑھا پڑھا سارا اس حوالے سے اس طرح مولا فضل مربک سیاسی لیڈر ہیں مذہبی لیڈر ہیں ان کے بھی فالورز ہیں ان کا بھی دل پہ گران چیزیں گزرتی ہیں تو آپ اس نظر سے بھی دیکھیں کہ لوگوں کو اس طرح نہ کریں اب کافی ہو گئے آپ نے بہت کچھ گالم گلوچ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ بہت ہو گیا جوئے صاحب آپ تو آپ پرائیمیسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں سب سے بڑی سیٹ ہے پوری قوم کا وہ جو چیف ایگزیکٹیو ہیں آپ اور باپ کی سیٹ ہوتی ہے پرائیمیسٹر کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئے صاحب جو مولانا کی جنہوں نے بھی سیاست کو تھوڑا سا انیلائز کیا ہے کہ مولانا خود کچھ سیاست کبھی نہیں کرتے یہ بات بڑی اہم ہے دیکھئے اس بات میں بڑے نکتہ ہیں اس دفعہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مختلف ہمارے سوڈو انٹلیکچرز جو ہیں وہ مولانا کو ففت کولمسٹ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور اس ملک میں یہ بھی بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ خلاف مزاج گفتگو کو آپ برداشت کرنے کی بجائے سیدھا غرداری کا ٹیک دیتے ہیں یہ غرداری اور کفر کا فتوہ مولانا بھی تو ایسا کرتے ہیں نا یودیوں کا جنٹر امران خان کو قرار دیتے ہیں یہ بھی بڑی ہے یہ بھی بناسبات نہیں ہے کہ مولانا کی فلسٹیشن سمجھ میں آتی ہے ہاں وہ اقتدار سے باہر ہیں مولانا بائیس سال بعد اقتدار سے باہر ہوئے خالی باہر نہیں ہوئے مولانا سے جو ان کا بنیادی مرکز تھا جو ان کی طاقت کے بنیادی دو مراکل مورچہ خیبر پختونخا اور بلوچستان دونوں چھین لیے گئے وہاں پہ ان کو پولٹیکلی سکویز کر دیا گیا اور مولانا کے بقول کہ اس میں محض خان صاحب شامل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالتے ہیں کسی اور پہ بھی ڈالتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجروع آدمی کو سننے کے لیے اضافی اوصلے اور ذرف کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں تو آپ کے وزراء نے اور حکومت نے محول ایسا بنا دیا ہے کہ ایک عام نارمل صحت مند انسان کی تنقید کو بھی یہ حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے بات نہیں سنتے جی بات سننے کے لیے تیار نہیں پابندیاں لگ رہی ہیں یہ جی بگری ایسا نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ بات تو ابھی بھی نہیں مولانا کی گفتگو نہیں چل رہی مولانا کی گفتگو نہیں سنائی جا رہی ہے وہ ٹکر ٹکلتے ہیں برہ راس گفتگو میں مہن نہیں آ رہی ہے خواہی صاحب دیکھیں نا جو تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جس شہر بے وفا میں میں اور آپ بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں یہاں پارسائی کے دعوے دار اس شہر کو فتح کرنے والے حکمران چاہے وہ جرنیل تھے یا سیول حکمران تھے وہ سب تاریخ کے عبرت کے زندانوں میں دفن ہو گئے چہرے بدلتے گئے ہم نے میار نہیں بدلا ہم نے انجام بدلتے نہیں دیکھے تاریخ سے سبق بھی حاصل نہیں کیا ابھی دیکھیں ہمارے ایک سابق صدر اور دو وزرائی آزم ہم اس وقت جیل میں بند ہیں تو یہ طریقہ سبق نہیں ہے اور دیکھیں ایک سبق یہ ہے کہ ایک وزیرائی آزم محترم میاں نواز شریف صاحب تو اپنی وزارتیں عزمہ کے دوران بند ہوئے یعنی کہ خود وہ وزارتیں عزمہ کے منصب پر فائز تھے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب اللہ کی بے آواز لاتھی کی پکڑ میں حکمران آتے ہیں تو پھر ایسے حکمران بھی اس ملک سے جلاوطنی کہ بعد گوشہ گمنامی میں دفن ہو گئے جو اس ملک کی پارلیمنٹ کو مکہ دکھاتے تھے ہاں یہ میرا خیال ہے کہ اس سے سبق سیکھنا تاریخ سے سبق سیکھنا جائیے لیکن تاریخ کا یہ سبق ہے جوئی صاحب کس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا دیکھئے توقع تو یہ کی جاتی ہے اور ہمارے دین نے تو ہمیں بنیادی طور پر آجزی انکساری اور پھر آپ یہ بات کیسے بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاید میں تمہیں اپنے حقوق تو معاف کر دوں جو بندوں کے حقوق تو معاف کر دوں اچھا یہ بتائیں چوئی صاحب اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے منگائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے غربت تیزی کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے لوگ بڑے پرکاروبار بند ہیں کیا جب مولانا فضل الرمان صاحب آئیں گے تو وہ جو طبقہ محرومی کا شکار طبقہ ہے وہ بھی اس دھرنے میں یا جلوس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ تو بہت غصے میں ہیں عام آدمی جو نشری سطح کے لوگ ہیں تو یہ کہیں لاوہ ہی نہ بن جائے دیکھ یہ ایک گزارش ہے کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا یہ وہ سوپر نیچرل عامل ہیں جن کو اس ملک کے ذہین ترین دماغ بھی مکمل طور پر کلکولیٹ نہیں کر سکتے ہاں نہیں کر سکتے وہ کسی نے خوب کا آج کوئی آمد کا سلسلہ زیادہ ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ بے سبب نہیں ہوتا صحیح بات ہے تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ آنے والے دنوں میں لکھا ہے جس سے یہ ملک یا قوم کے پھر متاثر ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے تو جائے کو کم نہیں جا سکتا رویہ نرم رکھنا چاہیے جیسے پروگرام میں بات انہوں نے کی آپ نے سنی بھی ہے اس کے نیزی صاحب کے ساتھ بھی تو اس میں وہ امادہ ہیں کچھ کچھ لیکن جس طرح یہ یہ حکومتی ٹیم انہیں دعوت دے رہی ہے شاید وہ ایسے نہ مانے لیکن وہ دروازے بند نہیں کرتے ملانا گزارش یہ ہے کہ شاید یہ بات کہنا مشکل ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ ملانا اب ملانا نہیں رہے اب ملانا مینز جوائنٹ اپوزیشن آف تر ہاں ابھی دیکھیں نون لیگ بھی ساتھ آگئی ہے میں خالی نون لیگ بھی ساتھ آگئی ہے ابھی بس پارٹی بھی آگئی ہے اے این پی بھی ساتھ کھڑی ہے جوائنٹ اپوزیشن آف پاکستان جوائنٹ اپوزیشن آف پاکستان وانٹس ٹو ٹاک ویڈ اسٹیبلشمنٹ تھرو ملانا فضل الرحمان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو اکلمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے سنجید کی نظر ہے اور وزارہ کو اپنے بیان پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ جن کا یہ کام ہے جنہوں نے یہ بسات بچائی انہیں اس ساری صورتحال کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں لیکن مولانا مطالبہ بھی تو بہت آخری مطالبہ کرتے ہیں اگر پہلے استیفہ دیں وزیراعظم تو پھر بات ہوگی میں نے ایک دفعہ یونٹی نیشنز کے تحت کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک سیمینار اٹینڈ کیا ٹھیک ہے تو اس میں جو بیسک رول تھا کانفلکٹ ریزولوشن کا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک سیب کی تقسیم کا جگڑا ہے تو آپ نے پورے سیب کے اوپر مطالبہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سیب ہی میرا ہے ٹھیک ہے پھر نگوشیٹ کرتے کرتے آپ آدھے پہ آتے ہیں ایک شتائی پہ آتے ہیں یہ آپ کی پھر نگوشیٹنگ ایبیلٹیز ہیں ٹھیک ہے تو مولانا کا مطالبہ بالکل دروست ہے ٹھیک ہے کہ جی وزیراعظم پاکستان ستیفہ دیں ٹھیک ہے ٹھیک اس کا مطلب کیا ہے اس کا ایک صاف مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان یا یہ حکومت بقول مولانا بزریہ اپوزیشن متنازہ ہو چکی ہے ان سے تو ہم نے گفتگو کرنی نہیں پھر جن سے کرنی ہیں ممکنے وہ کر بھی رہے ہوں اور اگر یہ صورتِ آل ڈی ایسکلیٹ ہونی ہیں انہیں ایک اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے جو مذاکرات ان کے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ پس پردہ تو انہوں کو انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ میں ہر صورت اپنا پروگرام تبدیل نہیں کروں گا دیکھیں اگر اس حد تک مولانا آنا چاہیں کہ وہ اسلامباد آئیں یہ ان کا بھی اتنے اسلامباد ہے جتنا باقی کسی کا ہے آہ ٹھیک ہے احتجاج اور یہاں آکے پورا من جلسہ کریں ٹھیک ہے لیکن درنہ دیکھے بیٹھ کے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ وہ جتنے لوگ کی بات کر رہے ہیں یہاں درسزار بندہ آجے اسلامباد آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ طریقہ لبیق کے درنے میں یہاں پورا اسلامباد بلوک ہو گیا تھا تو یہاں تو نظام حکومت جام ہو کر رہا ہے دیکھئے طریقہ لبیق کے درنے سے مجھے یاد آیا کہ جب آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا تو اس ایگریمنٹ کے سگنیٹریز اور اس ایگریمنٹ کا فال آؤٹ وہ دونوں خاصے پہ چیدہ بن گئے برکل اور پھر اس وقت بھی کہنے والوں نے یہ بات کہی کہ اب لوگ طاقت کے اصل مراکس سے ہی گفتگو کرنا پسند کریں گے آہا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ٹھیک تو جب ایک روایت پڑ جائے تو پھر اس روایت کی نفی کرنا بڑا مشکل کام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے جہاں ادارے آہاں گو سکتی ہے حکومت کے بیعاف پر یہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن مسئلہ کہاں پسے گا یا شاید پسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے سطیفے کے مطالبے سے جوائنٹ آپوزیشن کو ہٹانے کے لیے جو ریلیف جس کو بار بار شیخ صاحب کہتے ہیں جی پانچے بندوں کا مسئلہ ہے نہ رو دے دیں نہ دیں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی بلیک اکانومی کو موجزاتی طور پر وائٹ کر کے قوم کو ایک نئے عذاب میں ڈالنے کی جو کوشش کی ہے اور جو فیننشل ٹیم جس کو خان صاحب آج جس کا دفاع کر رہے تھے کہ جی ان کے آنے کے بعد بڑے انقلابات آئیں اس معاشیت میں یہ دیکھئے گا کہ دیسمبر میں آئی ایم ایف کا ری ویزٹ پروگرام جس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ فیننشل ٹارگیسٹ چیز ہوئے پورے ہوئے ایک ٹارگٹ پورے ہوئے دیسمبر سے لے کر جنوری تک یہ پوری قوم پھر ان ڈیریکٹ ٹیکسز میں پسے گی بجلی پیٹرل کھانے پینے کی اشیاء یہ ساری عام آدمی تو مارا جائے گا عام آدمی چیخے گا عام آدمی کو اس بات سے کیا دلچسپی ہے کہ ایف بی آر میں آپ کے کتنے ٹیکس جو فائلرز ہیں آپ نے ان کو بڑھا دیئے اس کو بچاروں کو پتہ نہیں آپ کے پرائیم میسٹر فرماتے ہیں کہ یہ بڑا کلیلرس ہے بات شاید درست بھی ہو لیکن جو جسم اور روح کے قائم کرنے کے لیے بنیادی جز جو بھوک ہے جس کو اقوال نے سب سے بڑا سچ کا ہے جب وہ بڑھتی چلی جائے گی تو آپ کے اس ایجنڈے کے سمراد کے لیے دیکھنے کے لیے جب قوم ساری دعو پہ لگ جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ پچیدہ صورتحال اور یہ دن بطین صورتحال بتر ہوتی جائے گی میں چوئی صاحب اس بات کو ایسے لیتے ہیں کہ بات جسل میں یہ ہے کہ یہ جو پیپرز پارٹی اور نون لیگ بھی اس درنے میں یا جو ازادی مارچ میں شمولیت پر آمادہ ہو گئی ہیں ان سیاسی جماعتوں کا بھی عوام کی نبس پر ہاتھ ہیں اس وقت جو نچلا طبقہ ہے بالخصوص متوسط طبقہ بلکل پسکے ہے اور جو لوئر طبقہ ہے وہ بھی پس رہتے ہیں اس کے ساتھ اس بچے رہے گی تو سکت نہیں نہیں جان نہیں نہیں بلکل آپ دیکھیں مختلف چینلز پر کہیں بزاروں میں لوگ پھرتے آپ کو نظر آئیں تو چیخیں مارتے ہیں لوگ عام آدمی تو کوئی روٹی کھانے کے لیے بچا رہا ہے دو روپے کی روٹی تھی آج دس روپے کی روٹی ہوگی پدرہ روپے کا نان ہو گئے لوگوں نے یہ کھانا کھانے اس کے بغیر لوگ زندہ نہیں رہ سکتے اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی انہوں نے بھی ٹیسٹر لگایا چک کی ہے عوام کی نبض انہوں نے کہا یہ موقع اچھا ہے اگر وہ جو بھوکھا ننگا طبقہ شامل ہو جاتے ہیں اس میں تو پھر بتائیں پھر کیا ہوگا دیکھیں آپ کے ترتیب کیوں نقشے میں مجھے ایک اختلاف ہے جی جی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا قوم کی نبض پر آت ہو یا نہ ہو نہیں دیکھیں ان کے ووٹ بھینک ہے نا مولانہ تو سے زیادہ ووٹ بھینک ہے نا لیکن بنیادی دور پر دکھ وریام ہے ٹھیک ہے ان کی گفتاری ہیں اپنی جگہ ہیں لیکن قیادت اندر ہے ہاں ٹھیک ہے کہ عادت کے باہر آنے سے اس ملک میں کوئی سماجی انقلاب نہیں آئے گا کچھ نہیں ہونا اندر کرنے سے کونسا انقلاب آیا جو باہر نکلنے سے آگے گا یہ ایک اور کا کاؤنٹر آگومنٹ ہے لیکن پولٹیکل پولرائزیشن میں کمی ضرور آ سکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور دیکھیں کہ آل دانش کو یہ بات کرنے میں کتن ہچکچاٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ اگر پسے پردہ کوئی پیسے کے لیندین کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے دیکھئے ایک اسطلاع ہے ٹھیک ہے میرے ناکدین میری گفتگو پہ جس قدر تنقید بھی کریں آپ کو حق آسل ہے ٹھیک ہے نظریہ ضرورت یہ میں نے اجاد کی تھی اس نظریہ ضرورت کی نام پر آپ کی اعلیٰ عدلیہ نے کیسے کیسے طریق ساتھ فیصلے کر دی بلکل ہوئے ہیں یہاں یہ قومتوں کو نجاز قومتوں کو جائز قرار دیا گیا ہے ٹھیک بلکل ہوئے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس ملک کے لیے نظریہ بقا کی خاطر اس پولٹیکل پولرائزیشن کو کم کرنے کی خاطر اسی طرح دیکھیں نا اس ملک میں معاشیت پنپ بھی نہیں سکتی جس ملک میں سیاسی استقام نہیں ہوگا دیکھئے امن اور سیاسی استقام معاشیت کے لیے تو بڑی اہم چیز ہیں ہرمی چیف نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ اگر معاشیت کمزور ہوگی تو اس کے سرات قومی سلامتی پہ پڑھیں گے یہ صوفی سے ٹھیک کا ہے خدا نہ خواستہ آپ پاک فوج کو تنہا نہ دیں تو کیا منظر نامہ ہو صرف ایک ماں کی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف پر جو کیسز ہیں وہ جو ابتدائی ٹرائل کوٹ کا جاج تھا وہ ساری سٹوری آپ نے دیکھی میڈیا میں ارشد ملک صاحب کی ان کو سزا بھی دی گئی اسے نکال بھی دیا گیا تو جس جج کو آپ نکال دیا آپ نے اس کے فیصلے کی کریڈیبلٹی کیا رہتی ہے کہ یہ فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے نا کہ آپ کی نہیں یہ مجھے بتائیں کہ سیاست دان عدالتی فیصلوں سے کبھی مرجت ہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے کہ آپ کی کرپٹ لیڈرشپ سو کالڈ ٹھیک ہے کرپٹ لیڈرشپ جن پر کرپشن کے خوفناک چارجز ہیں ٹھیک ہے اور کچھ کو تو ذاتی طور پر میں میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے کرپشن کی تاریخی دستانیں لکھ دی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس مول کا علمیہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ یا ان کے فالورز ان کے ساتھ ڈیٹیچ تھے ہیں ہاں وہ نہیں مانتا فالور نہیں مانتا آپ ان کو یک مش ڈیٹیچ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ایک دم سے نہیں کیا ووٹ بینک کم ہوا نواشیف جیل میں جلا گیا اس کا ووٹ کم ہوا اچھا اب ہوا کیا کہ آپ کو پولٹیکل پروسس کے ذریعے ان کا مقابلہ تو کرنا تھا سیاست میں ہاں سیاسی طور پر اچھا آپ نے اتصاب کے عمل کے ذریعے یہ کام کرنے کی کوشش کی اگر یہ اتصاب کا عمل نون لیگ پیپلز پارٹی سے آگے نکلتا طریقہ انصاف کے اندر گستا طریقہ انصاف سے آگے نکلتا اس ملک کے ان گربانوں تک بھی پہنچتا جو اپنے آپ کو تمام قوانین سے بالا سمجھتے ہیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم میں یہ فرسٹیشن نہ ہوتی اس اتصاب کو اس ملک کے چیس جسٹس کو بھی یہ کہنا پڑا اتصاب چیزیں مت غم نہ کریں اتصاب ایک لیدہ عمل ہے کارگردگی تمیرو ترقی کے لیدہ عمل ہے آپ ایک وقت میں ایک چیزوں نہیں کریں گے آپ جاری رکھیں لیکن اس کو منصفانہ بنائیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے آپ کارگردگی تکھانے کے لیے آپ کو کس نے رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں نا ایک آپ سو پہ چیز دی سو پہ برقرار رہنے دینا آپ پیچھے ریورس گیر لگے آپ چیزوں کو سٹیبل بھی نہیں رکھ سکے آگے جانا تو بڑی دور کی بات ہے نا چیزوں کو سٹیبل بھی تو کرے نا دیکھیں میں آپ سے مختصر سی ارز کرتا جلوں کہ یہاں آپ کو خان صاحب کو مارجن دینا چاہیے کہ ایک تو جو ان کی ابتدائی دونوں کے اکنومک ٹیم تھی اسد عمر صاحب وہ شاید بقول خان صاحب وہ خاطر خان نتائج نہ دے سکے پھر جس لیول کی کرپشن کے الزامات ماضی کے حکمرانوں کے اوپر آئیت کیے گئے ہیں وہ آپ نے فال اوٹ اتنا زیادہ چھوڑ دیا کہ جس سے نپننا شاید اس حکومت کے لیے ممکن نہیں رہا میں جو عرض کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس درنے کو بنیاد بنا کر چودہ ماہ ہو گئے ہیں دیکھیں میں اس کروں فال ایسا کہ آپ اس درنے کو بلیسنگ انڈس گائی سمجھیں ٹھیک ہے ایک پریشر تو کریئٹ ہو گیا نہیں میں کہتا ہوں جو شاید آنے والے دنوں میں بڑے ٹھیک ہے مجھے لیٹ می فینش آپ اس درنے کو بلیسنگ انڈس گائی سمجھتے ہوئے اس درنے میں اپنے قومی مفادات اور نظریہ بقاہ کو بائم اشتراک کے ساتھ ایسے فیصلے کریں کہ جن کے دوراس نتائج برامد ہو اور جو آپ کی قومی سلامتی کے تقاضوں سے بھی سو فیصد آماؤں گو جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو فیس کرنے دیں وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ نے بڑی سیرہ سلاج گفتگو کی ہے تمام موضوعات پر کھل کر جی ناظرین ہم نے آج کے موضوعات میں سے پورا سچ تلاش کرنے کی کوشش کی اب اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ ہم پورا سچ تلاش کر پائے کہ نہیں بہرحال آدھے سچ پر اقتفاہ کریں بہت شکریہ Thank you very much